اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیٹیاں کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آخر کار فضاء بہت زیادہ غمگین ہوتی ہے اور اس کا شاہر سے بہت زیادہ حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اور اسے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور تم نے اس بات کا ذکر امی سے بلکل بھی نہیں کرنا بلا وجہ ہی تمہیں باتیں سنا دیں گی اتنا ہو سکے بہتر یہی ہے کہ اس بات کو چھپا لو تو پھر ادھر یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں جبکہ ادھر دانش کی امی پیچے سے یہ تمام تر باتیں ان کی سن لیتی ہے جس کے بعد اسے بھی سب کچھ پتا چل جاتا ہے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے وہ فضاء کو بعد میں اچھی خاصی باتیں سنا رہی ہوتی ہے اور اسے تانے دے رہی ہوتی ہے ہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اب وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کرے گی جس کے بعد ادھر ایسا بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ اب آخر کیا ہوگا اور آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر ساد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ آئیزہ کے گھر آ جاتا ہے خوب معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور یہی آئیزہ سے کہہ رہا ہوتا ہے اسے معاف کر دیا جائے ایک اور موقع دے دیا جائے جبکہ ادھر ساد کی امی بھی اس دنیا میں نہیں رہتی کی وجہ سے ساد بھی بہت زیادہ غمغین ہوتا ہے یہاں تک کہ خوب غم زدہ ہوتا ہے اور اس مشکل وقت میں آئیزہ اس کا آخر کار ساد دیتی ہو کیونکہ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں آج بھی اسے ساد سے ہی محبت ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے خیر اس طرح سے گزرنے کے ساتھ ساد اور آئیزہ کے درمیان تمام تر غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ ایک ساتھ رہنے لگیں گے خوش جبکہ ادھر ساد کا ابو بہت زیادہ غصے میں ہوگا کہ تمام تر پلان ناکام ہو جائیں گے اور ادھر سنا بھی کہہ دے گی ساد کے ابو سے کہ اب وہ مزید ہاں پر رہ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی اب وہ دوبارہ سے ساد کی زندگی میں آئے گی تو اس طرح سے آخر کار ادھر ساد کے ابو کے فاس پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں باقی بچتا جبکہ ادھر آپ یہی دیکھیں گے کہ انم کو خوشی تو ملی ہوتی ہے لیکن ابھی بھی اسے فائق کی ہی یادیں ستا رہی ہوتی ہیں اور وہ اسے ہی یاد کر رہی ہوتی ہے لیکن اب اسے اس بات کا حوصلہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تمام تر اپنی زندگی گزار سکتی ہے اور یہاں تک کہ وہ فائق کی بہن اور اس کی والدہ کے ساتھ اس کے ساتھ رہے گی اسی گھر میں اور پھر ادھر لائک دانش سے یہی کہہ رہا ہوگا کہ تم واقعی بہت زیادہ اچھے ہو تم نے ہمارا مشکل میں بہت زیادہ ساتھ دیا ہے تو دانش یہی کہتا ہے کہ مشکل وقت میں اگر میں آپ کا ساتھ نہ دوں تو پھر ہمارا یہ رشتہ ہی کیسا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دانش کس طرح سے اپنی امی کو سمجھائے گا اور دوسری شادی نہیں کرے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمڑ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ